دیکھئے بیاغے سبق مطن دیکھئے پہلے اَسَّالِسُ الْفَصْلُ وَهُوَ الْمَقُولُ عَلَى الشَّيْءِ فِي جَوَابِ اَيُّ شَيْءٍ هُوَ فِي ذَاتِهِ فَإِن مَيَّزَهُ عَنِ الْمُشَارِكَاتِ فِي الْجِنْسِ الْقَرِيبِ فَقَرِيبٌ وَإِلَّا فَبَعِيدٌ کلیات خمسہ کا بیان چل رہا ہے جنس اور نوع کا بیان پیچھے گزر گیا جنس کے بارے میں انہوں نے آپ کو بتلایا کہ ہُوَ الْمَقُولُ عَلَى كَسِيرِينَ مُخْتَلِفِينَ بِالْحَقَائِقِ فِي جَوَابِ مَا هُوَ کہ وہ کلی ہے جو ایسے کثیر افراد پر بولی جاتی ہے جن کی حقیقتیں مختلف ہوں یہ یوں کہیں کہ وہ ایسی کلی ہے جو ما ہوا کے جواب میں ایسے افراد پر بولی جاتی ہے جن کی حقیقتیں مختلف ہوں اور نوع جو ہے ہُوَ الْمَقُولُ عَلَى كَسِيرِينَ مُتَّفِقِينَ بِالْحَقَائِقِ فِي جَوَابِ مَا هُوَ اور نوع ایسی کلی ہے جو ما ہوا کے جواب میں ایسے افراد پر بولی جاتی ہے کہ جن کی حقیقتیں متفق ہوں ایک ہی حقیقت ہو اور پھر جنس کے اندر انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ جنس دو قسم پر ہے یا جن سے قریب ہوگی یا جن سے بعید ہوگی اور نوع کے اندر پھر انہوں نے آپ کو بتلایا کہ ایک نوع حقیقی ہے کہ وہ کلی جس کے افراد کیا ہوں متفقل حقیقت ہوں اور ما ہوا کے جواب میں ان پر بولی جائے اور ایک نوع اضافی ہے کہ جو اس ماہیت کو کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ایک اور ماہیت کو ملا کر سوال کیا جائے تو جواب میں جنس واقع ہو اور نوع اضافی ہمیشہ وہی ماہیت بنے گی جس کے اوپر کوئی نہ کوئی جنس ہو اگر اس کے اوپر جنس نہ ہو تو وہ نوع اضافی بھی نہیں ہے تو نوع اضافی صرف دو چیزیں پھر بن سکتی ہیں کیونکہ دو چیزوں کے اوپر جنس آتی ہے ایک تو نوع حقیقی اس کے اوپر کیا آتی ہے جنس جیسے انسان کے اوپر کیا ہے حیوان اور دوسرا جنس بھئی کیونکہ جنس کے اوپر بھی کبھی جنس آتی ہے جیسے حیوان جنس ہے اور اس کے اوپر جسم نامی جنس موجود ہے بھئی پھر کل کے سبق میں انہوں نے آپ کو جنس اور فصل کی مختلف قسمیں بتلائیں تھیں کہ جنس جو ہے وہ تین قسم پر ہے یا عالی ہوگی یا سافل ہوگی یا متوسط جنس عالی وہ ہے کہ جس کے نیچے تو جنس ہو اوپر کوئی جنس نہ ہو جنس سافل وہ ہے جس کے اوپر تو جنس ہو نیچے کوئی جنس نہ ہو اور جنس متوسط وہ ہے جس کے اوپر بھی جنس ہو اور نیچے بھی جنس ہو اور اسی طرح نوع کے بارے میں بھی بتلائیں کہ نوع عالی ہوگی یا متوسط ہوگی یا سافل ہوگی نوع عالی وہ ہے کہ جس کے نیچے تو نوع ہو اوپر نوع نہ ہو نوع سافل وہ ہے کہ جس کے اوپر تو نوع ہو نیچے نوع نہ ہو اور نوع متوسط وہ ہے جس کے اوپر بھی نوع ہو اور نیچے بھی نوع ہو اور پھر اس کے بعد ایک اعتراض بھی ذکر کیا تھا کہ مصنف نے نوع مفرد کو اور جن سے مفرد کو ذکر نہیں کیا نوع مفرد میں نے بتایا اس کو کہتے ہیں جس کے اوپر بھی کوئی نوع نہ ہو اور نیچے بھی کوئی نوعہ نہ ہو اور جن سے مفرد وہ ہے کہ جس کے اوپر بھی کوئی جنس نہ ہو اور نیچے بھی کوئی جنس نہ ہو تو ان کو مصنف نے ذکر نہیں کیا کیونکہ ان کے اندر ترتیب نہیں وہ صرف ان اجناس اور ان انواع کو بیان کرنا چاہتے تھے جن کے درمیان ترتیب ہو اور یہ تو صرف ایک ایک ہیں لہٰذا ان میں ترتیب نہیں ہو سکتی اس لئے ذکر نہیں فرمایا یا اس وجہ سے ان کو ذکر نہیں فرمایا کیونکہ ان کا وجود یقینی نہیں ہے بھئی اس کے لئے وہی عقل جو ہے اسی عقل کو جن سے مفرد کی مثال کے طور پر بھی پیش کرتے ہیں اور اسی عقل کو نوع مفرد کی مثال کے طور پر بھی پیش کیا جاتا ہے تو ان کا وجود یقینی نہیں اس لئے ان کو ذکر نہیں کیا میں نے آپ کو بتلایا بھئی کہ مناطقہ کا یہ عقیدہ ہے یہ کفری عقیدہ ان کا کہ اللہ تعالی جو ہیں اللہ تعالی ہر جہت سے ایک ہی ہیں اور الواحد لا يصدر عنہ الا الواحد اور جو ہر جہت سے ایک ہو اس سے ایک ہی چیز ہو سکتی ہے ایک سے زیادہ نہیں ایک ہی چیز کو وہ وجود دے سکتا ہے چنانچہ اللہ تعالی جب ہر جہت سے ایک ہیں تو اللہ سے ایک ہی چیز پیدا ہو سکتی ہے یہ ساری کائنات کو اکیلے اللہ پیدا نہیں فرما سکتے اگرچہ یہ کفری عقیدہ ہے بھئی حالانکہ اللہ تعالی جو ہے ہر چیز پر قادر ہیں بھئی اللہ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے اور جب اللہ کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو صرف کن فرماتے ہیں اور وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے تو اللہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے تو برحال یہ مناطقہ کا کفری عقیدہ ہے اور اس کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے صرف ایک عقل اول کو پیدا کیا اور پھر اس عقل اول نے عقل ثانی کو اور پھر عقل ثانی نے عقل ثالث کو اور پھر عقل ثالث نے عقل رابع کو اسی طرح سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ عقل تاسع نے عقل عاشر کو پیدا فرمایا اور تو یہ دس عقلیں ہیں اور یہ دس عقلیں ہیں اور ان میں سے جو آخری عقل ہے عقل عاشر اس کو عقل فعال کہتے ہیں کیونکہ ساری کائنات کا نظام اس وقت یہ چلا رہی ہے تو یہ عقل فعال ہے کہتے ہیں یہ عقل بے انتہا قوتوں کی مالک ہیں بھئی اور یہ اپنے وجود میں جوہر کی محتاج نہیں اور یہ غیر مرئی ہیں دکھائی نہیں دیتی بھئی اور انہی عقلوں نے کائنات کی مختلف چیزوں کو پیدا کیا اور اس کی تکمیل کی بھئی تکمیل کی تو جن سے مفرد کی مثال میں مناطقہ جو ہے عقل کو ذکر کرتے ہیں اور یہ جو عقول عشرہ ہیں ان کے لیے عقل کو جنس بناتے ہیں کیا بناتے ہیں جنس اور جنس کے تحت افراد کی حقیقتیں الگ الگ ہوتی ہیں معلوم ہوا اس کے نیچے جو یہ دس عقول ہیں ان سب کی حقیقتیں الگ الگ ہیں اور یہ سب انواع ہیں یہ سب کیا ہیں انواع لیکن ہر نوع کا ایک ہی فرد پایا جاتا ہے اور فرد ممکن ہی نہیں ہے تو یہ ہیں تو انواع لیکن فرد ایک ایک ہی ہے اور ان کی حقیقتیں گوسرے سے مختلف ہیں جب ان کی حقیقتیں گوسرے سے مختلف تو عقل ان کے لیے کیا بن گئی جنس بن گئی جنس بن گئی اور اس عقل کے لیے جوہر جو ہے اس عقل کے لیے جوہر جو ہے اس کو جنس نہیں بناتے بلکہ وہ اس کے لیے عارض ہے وہ اس کے لیے کیا ہے عارض تو جوہر کو اس کے لیے عارض بنا دیا تو یہ عقل ایسی جنس ہے جس کے اوپر بھی کوئی جنس نہیں اور نیچے بھی کوئی جنس نہیں نیچے تو آنوار ہیں کیا ہیں آنوار ہیں بات سمجھ میں آگئی تو یہ جنس مفرد کی مثال ہے اور نوع مفرد کی مثال میں بھی اسی کو پیش کرتے ہیں اس صورت میں پھر نیچے جو عقول عشرہ جو افراد ہیں ان کو متفق الحقیقت قرار دیتے ہیں کہ ان سب کی حقیقت کیا ہو ایک ہو جب سب کی حقیقت ایک ہے تو پھر ان کے اوپر جو عقل ہے اس عقل کو جنس نہیں قرار دیں گے بلکہ نوع قرار دیں گے کیونکہ نوع کے افراد کی حقیقت ایک ہوتی ہے تو عقل کو نوع قرار دیا اور اس عقل کے اوپر جوہر کو جنس قرار دیا تو یہ عقل ایسی نوع ہے جس کے اوپر جنس تو ہے لیکن کوئی نوع نہیں اور نیچے بھی کوئی نوع نہیں نیچے افراد ہیں تو یہ ایسی نوع ہے جس کے نہ اوپر کوئی نوع اور نہ نیچے کوئی نوع تو یہ مثال ہے نوع مفرد کی تو مصنف نے ان کو ذکر نہیں کیا نوع مفرد اور جن سے مفرد کو کیونکہ ان کا وجود یقینی نہیں ہے ایک ہی چیز کو ذکر کرتے ہیں جن سے مفرد میں بھی اور اسی چیز کو ذکر کرتے ہیں نوع مفرد میں بھی بھئی چونکہ اس کے افراد کی حقیقت کا پتہ ہی نہیں تو اس میں دونوں احتمال ہیں متفق الحقیقت بھی اور مختلف الحقیقت بھی تو متفق الحقیقت قرار دیں تو عقل کو نو قرار دینا پڑے گا اور مختلف الحقیقت قرار دیں عقلوں کو تو پھر عقل کو جنس قرار دینا پڑے گا سورت سمجھ میں آگے آگے دیکھئے بھئی تیسری کلی آگئی فصل بھئی کہتے ہیں یہ وہ کلی ہے جو بولی جاتی ہے علی الشیئی کسی چیز پر فی جوابی ایو شیئن ہوا فی ذاتی ہی ایو شیئن ہوا فی ذاتی ہی کے جواب میں یہ وہ کلی ہے جو ایو شیئن ہوا فی ذاتی ہی کے جواب میں بولی جاتی ہے یعنی محمول ہوتی ہے کسی چیز پر میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ ایک ہے ما ہوا اور ایک ہے ایو شیئن ہوا ما ہوا کے ذریعے منطقی جو ہیں کسی چیز کی حقیقت کے بارے میں سوال کرتے ہیں اور اس کے جواب میں تین چیزیں آ سکتی ہیں کون کون سی جنس نوع اور حد تام جنس نوع اور حد تام اور جبکہ ایو شہ ان ہوا اس کے ذریعے مناطقہ ایسی چیز کا سوال کرتے ہیں جو اس چیز کو دوسری چیزوں سے جدا کر دے ممتاز کر دے اور پھر اس کے ذریعے ذاتی کا بھی سوال ہو سکتا ہے اور حرزی کا بھی سوال ہو سکتا ہے لہٰذا اگر ذاتی کے بارے میں سوال کیا جائے اور یوں کہا جائے الانسان ایو شہ ان ہوا فی ذاتی ہی دیکھو فی ذاتی ہی کی قید لگا دی دیکھو ایو شہ ان ہوا کے ذریعے کس چیز کو طلب کیا جاتا ہے جو اس کو دوسری چیزوں سے جدا کر دے توجہ ہے جو اس کو دوسری چیزوں سے جدا کر دے اور یاد رکھو اس کے جواب میں فصل بھی آتی ہے اور خاصہ بھی فصل وہ کلی ذاتی ہے جو ایک ہی حقیقت والے افراد کے ساتھ خاص ہو جیسے ناتق جیسے ناتق انسان کے ساتھ خاص ہے بھئی اور کلی ذاتی ہے اور خاصہ وہ کلی عرضی ہے جو ایک حقیقت کے افراد کے ساتھ خاص ہو جیسے انسان کا خاصہ کیا ہے زاحق ہے یا اسی طرح قابل للعلم ہے بھئی قابل للعلم اس میں قابلیت علم ہے علم حاصل کرنے کی صلاحیت ہے وہ مختلف چیزوں کا ادراک کر سکتا ہے تو ایو شاین ہوا کے جواب میں کیا کہا آتا ہے خاصہ بھی اور فصل بھی تو اس کے ذریعے ممیز طلب کیا جاتا ہے جو اس کو دوسری چیزوں سے جدا کر دے اور وہ ممیز کبھی ذاتی کو طلب کیا جاتا ہے اور کبھی عرضی کو وہ سوال میں ہی ذکر ہوگا مثلاً سوال کیا ہوا ایو شاین ہوا فی ذاتی ہی وہ چیز کیا ہے اپنی ذات کے اعتبار سے دیکھو فی ذاتی ہی کی قید لگا دی ملمہ ذاتی کو طلب کیا جا رہا ہے ایسا ممیز جو ذاتی ہو یعنی ذات میں داخل ہو ماہیت کے اندر داخل ہو اور وہ کیا ہے وہ فصل ہے الانسان ایو شاین ہوا فی ذاتی ہی انسان کیا چیز ہے اپنی ذات کے اعتبار سے یعنی اس کے لئے ایسا ممیز لاؤ جو ذاتی ہو تو جواب میں فصل آئے گا اور کہیں گے ناتقن کہ ہوا ناتقن اور اگر سوال یوں کیا جائے الانسان ایو شاین ہوا فی عارضی ہی انسان کیا چیز ہے فی عارضی ہی اپنی عارض اپنی صفت کے اعتبار سے تو اب ناتق نہیں کہیں گے ناتق تو ذاتی ہے عارض تو نہیں ہے وہ تو عارضی طلب کر رہا ہے کوئی صفت ہونے چاہئے الانسان ایو شاین ہوا فی عارضی ہی تو جواب میں خاصہ کہیں گے بھئی یہ خاصہ جب آپ نے ذاہک کہہ دیا مثلا اس نے انسان کو اور چیزوں سے جدا کر دیا اور نیز یہ خاصہ ہے یعنی عارض ہے اس کی ذات میں داخل نہیں ہے تو ایو شاین ہوا کیا ذریعے ممیز کو طلب کیا جاتا ہے کس کو؟ ممیز اور وہ ممیز ذات کے اعتبار سے بھی طلب کیا جا سکتا ہے اور عارض کے اعتبار سے بھی اگر ذات کے اعتبار سے طلب کیا جائے تو جواب میں فصل اور اگر عارض کے اعتبار سے طلب کیا جائے تو جواب میں خاصہ آئے گا تو یہاں آیا کہتے ہیں السالس الفصلو تیسری کلی جو ہے وہ فصل ہے وَهُوَ الْمَقُولُ عَلَى الشَّيْئِ اور وہ کلی ہے جو بولی جاتی ہے کسی چیز پر یعنی محمول ہوتی ہے کسی چیز پر فِي جوابِ اَيُّ شَيْءٍ هُوَ فِي ذَاتِهِ اَيُّ شَيْءٍ هُوَ فِي ذَاتِهِ کے جواب میں اَيُّ شَيْءٍ هُوَ جواب میں فصل بھی آ سکتی ہے اور خاصہ بھی لیکن اَيُّ شَيْءٍ هُوَ فِي ذَاتِهِ فِي ذَاتِهِ کی قید بھی ساتھ بڑھا دی اب تو جواب میں صرف کیا آئے گا فصل آئے گی تو فصل وہ چیز ہے جو اَيُّ شَيْءٍ هُوَ فِي ذَاتِهِ کے جواب میں آئے بات سمجھ میں آگئی معلوم وَأَيُّ شَيْءٍ هُوَ فِي ذَاتِهِ کے ذریعے سوال کیا جائے تو جواب میں صرف فصل آئے گی اور کوئی چیز نہیں آئے گی تو کہتے ہیں وَهُوَ الْمَقُولُ عَلَى الشَّيْءِ فِي جَوَابِ اَيُّ شَيْءٍ هُوَ فِي ذَاتِهِ فِي جَوَابِ یہ جواب مضاف ہے اور اَيُّ شَيْءٍ هُوَ فِي ذَاتِهِ یہ ہے مضافنیلے توجہ ہے اور مضافلے پورا جملہ ہے پورا جملہ اور جملہ مبنی ہوتا ہے جملہ مبنی تو یہ محلن مجرور ہے یہ مضافلے ہے جواب کے لئے جواب مضاف اور اَيُّ شَيْءٍ هُوَ فِي ذَاتِهِ مضافلے لہذا اگر آپ پر کوئی اعتراض کرے کہ جواب مضاف ہے تو اَيِّ شَيْءٍ ہونا چاہیے اَيِّ شَيْءٍ مضافلے کیا ہوتا ہے مجرور تو اَيِّ مجرور ہونا چاہیے تو آپ جواب میں کیا کہیں گے کہ یہ جواب مضاف صرف اَيُّ شَيْءٍ کی طرف مضاف نہیں ہے پورے جملے کی طرف مضاف ہے اَيُّ شَيْءٍ ہُوَ فِي ذَاتِهِ پورا جملہ ہے اور جملہ کیا ہوتا ہے مبنی تو یہ محلن مجرور ہے اگر صرف اَيُّ شَيْءٍ ہوتا تو پھر اَيِّ شَيْءٍ ہمیں پڑھنا پڑتا پھر جملہ اگر نہ ہوتا بات سمجھ میں آگئے تو وہ اَيُّ شَيْءٍ ہُوَ فِي ذَاتِهِ کے جواب میں جو ہے وہ فصل بولی جاتی ہے فَإِن مَيَّزَهُ عَنِ الْمُشَارِكَاتِ فِي الْجِنْسِ الْقَرِيبِ فَقَرِيبٌ وَإِلَّا فَبَعِيدٌ پھر یہ فصل یاد رکھئے دو قسم پر ہے اس کی دو قسمیں ہیں ایک فصل قریب اور ایک فصل بعید فصل قریب وہ ہے فصل قریب وہ ہے جو جنس قریب کے مشارکات سے جدا کرے مشارکات جو اس کے ساتھ اس جنس میں شریک ہیں فصل کیا کرتی ہے جدا کرتی ہے اگر یہ جنس قریب کے مشارکات سے جدا کرے تو یہ فصل قریب اور اگر یہ جنس بعید کے مشارکات سے صرف جدا کرے تو یہ فصل بعید ہے جیسے دیکھو انسان کے لیے جنس کیا ہے حیوان اور حیوان کے اوپر اگلی جنس کیا ہے جسم نامی جسم نامی کے اوپر جنس کیا ہے جس میں مطلق جس میں مطلق کے اوپر جنس کیا ہے جوہر تو انسان کے لیے کتنی ہی جنسیں ہیں لیکن حیوان جو ہے وہ جنسیں قریب ہیں جو درمیان میں کوئی اور واسطہ نہیں ہے انسان کے لیے براہ راست یہ جنس ہے اور باقی جنسیں دور والی ہیں ان کے درمیان واسطے آگئے جس میں نامی بھی جنس ہے انسان کے لیے لیکن درمیان میں حیوان کا واسطہ ہے اور جسم بھی جسم مطلق بھی انسان کے لیے جنس ہے لیکن درمیان میں جسم نامی کا بھی واسطہ ہے اور حیوان کا بھی جوہر بھی انسان کے لیے جنس ہے لیکن یہاں درمیان میں تین واسطے آگئے جسم مطلق بھی جسم نامی بھی اور حیوان بھی تو جن سے قریب وہ ہے جو بلا واسطہ کسی چیز کے لیے جنس بنے یعنی درمیان میں کوئی واسطہ نہ ہو تو فصل اگر جن سے قریب کے مشارکات سے چیزوں کو جدا کرے تو اس کو فصل قریب کہتے ہیں کیا کہتے ہیں فصل قریب مثلا میں نے پوچھا الانسان ایو شئین ہوا فی ذاتی انسان اپنی ذات کے اعتبار سے کیا چیز ہے تو اب آپ جواب میں فصل لائیں گے تو آپ نے جواب میں کیا کہا ناتقن تو دیکھو اس ناتقن انسان کو جن سے قریب جن سے قریب کیا ہے حیوان حیوان کے اندر جو انسان کے ساتھ شریک ہیں جو مشارکات ہیں یعنی فرس بقر حمار وغیرہ ان سے کیا کر دیا انسان کو جدا کر دیا تو جن سے قریب کے مشارکات سے جو فصل جدا کرے اس کو کیا کہتے ہیں فصل قریب کہتے ہیں اور جن سے بعید کے مشارکات سے جو فصل جدا کرے اس کو فصل بعید کہتے ہیں مثلا میں نے آپ سے پوچھا لے تو آپ نے مثلا جواب میں کیا کہا حساس دیکھو اس حساس نے حیوان کے مشارکات سے تو جدہ نہیں کیا کیونکہ ہر حیوان کیا ہے جسم نام حساس متحرک بل ارادہ ہر حیوان جس میں نامی بھی ہے حساس بھی ہے اور متحرک بل ارادہ تو جب حساس کہا تو حیوان کے مشارکات یعنی جن سے قریب کے مشارکات سے تو جدہ نہیں کیا البتہ جن سے بعید یعنی جسم نامی کے افراد سے جدہ کر دیا جسم نامی میں شجر بھی داخل تھے اور حیوانات بھی داخل تھے شجر بھی اور کیونکہ ان کا جسم ہے بڑھنے والا تو جب حساس کہا تو شجر نکل گئے کیونکہ شجر وہ حساس نہیں ہے تو فصل قریب کسے کہتے ہیں جو جن سے قریب کے مشارکات سے جدہ کرے اور فصلِ بعید کسے کہتے ہیں جو جن سے جن سے بعید کے مشارکات سے جدہ کرے یاد رکھیں یہ جو فصل قریب ہوتی ہے فصل قریب یہ تمام مشارکات سے جدا کر دیتی ہے توجہ ہے تعریف کیا کی میں نے فصل قریب کسے کہتے ہیں جو جن سے قریب کے مشارکات سے جدا کرے جب جن سے قریب کے مشارکات سے جدا کر دیا معلوم ہوا جن سے بعید کے مشارکات سے بطریق اولا جدا کر دیا جن سے جن سے بعید دے لو مثلا جسم نامی جسم نامی میں کون کون تھے انسان بھی تھا اور حیوانات بھی تھے اور شجر بھی تھے جب میں نے ناتک کہا تو اور حیوانات بھی نکل گئے اور شجر بھی نکل گیا تو دیکھو جسم باعید کے مشارکات سے بھی جدا کر دیا اس سے اوپر چلے جاؤ اوپر ہے جسم مطلق اس میں انسان بھی ہے تمام حیوانات بھی ہیں درخت بھی ہیں اور حجر بھی داخل ہے توجہ ہے تو جب میں نے ناتک کہا تو دیکھو ان سب سے بھی انسان کو اس نے جدا کر دیا حیوانات بھی نکل گئے اور شجر بھی نکل گیا اور حجر بھی نکل گیا سب چیزیں نکل گئیں فصل قریب جو ہوتی ہے وہ تمام مشارکات سے جدا کرتی ہے جن سے قریب کے مشارکات سے بھی جدا کرتی ہے اور جن سے بعید کے مشارکات سے بھی جدا کرتی ہے اور فصل بعید جو ہے وہ صرف جن سے بعید کے مشارکات سے جدا کرتی ہے جن سے قریب کے مشارکات سے جدا نہیں کرتی لہذا اگر آپ پر کوئی اعتراض کرے کہ آپ نے تو کیا کہا کہ فصلِ بعید وہ ہے فصلِ جو جن سے بعید کے مشارکات سے جدا کرے توجہ ہے فصلِ بعید کس کو کہتے ہیں جن سے بعید سے جدا کرے جن سے بعید کے مشارکات سے تو فصلِ قریب بھی جدا کرتی ہے فصلِ قریب سب سے جدا کرتی ہے یا نہیں ناتق نے سب سے جدا کیا یا نہیں تو جس میں نامی کے مشارکات سے بھی جدا کر دیا سب سے تو یہ بھی فصلِ بعید کی تعریف میں داخل ہو رہی ہے آپ نے فصلِ بعید کی تعریف کیا کی جو جن سے بعید کے مشارکہ سے جدا کرے بھئی فصلِ قریب بھی تو بعید والوں سے جدا کر دیتی ہے تو جواب یہ کہ بھئی جو فصلِ بعید ہوتی ہے فصلِ وہ صرف کس سے جدا کرتی ہے جن سے بعید کے مشارکہ سے بس صرف کی قید بڑھا دیں گے تو اعتراض ختم ہو جائے گا کہ فصلِ بعید کیا ہے جو صرف جن سے بعید کے مشارکہ سے جدا کرے اب فصلِ قریب اس میں داخل نہیں فصلِ قریب بے شک بعید والے مشارکہ سے بھی جدا کرتی ہے لیکن ساتھ ساتھ قریب والوں سے بھی تو جدا کر رہی ہے توجہ ہے فصلِ قریب قریب اور بعید سب سے کیا کرتی ہے سب مشارکہ سے قریب اور بعید چاہے جن سے قریب ہے چاہے جن سے بعید ہے سب مشارکہ سے جدا کرتی ہے تو اعتراض یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کہا فصلِ بعید وہ ہے جو جنسِ بعید کے مشارکات سے کیا کرے جدا کرے ٹھیک ہے حساس فصلِ بعید ہے یہ جنسِ بعید کے مشارکات سے انسان کو کیا کرتا ہے جدا کرتا ہے لیکن ناتق پر بھی تو یہ تعریف صادقہ آ رہی ہے ناتق بھی تو جنسِ بعید کے مشارکات سے کیا کر دیتا ہے قریب سے جدا کرتا ہے تو بعید والوں سے بھی تو لہذا اس کو بھی کیا کہنا چاہیے فصلِ بعید تو فصلِ بعید جو ہے فصلِ بعید کی تعریف میں صرف کی قید بڑھا دیں کہ فصلِ بعید وہ ہے جو صرف جن سے بعید کے مشارکات سے جدا کرے فصلِ بعید وہ ہے جو صرف جن سے بعید کے مشارکات سے جدا کرے اب فصلِ قریب نکل گئی کیونکہ فصلِ قریب تو صرف بعید والوں میں جدا نہیں کرتی بلکہ قریب والوں میں بھی جدا کرتی ہے بات سمجھ میں آگئی دیکھئے بھئی کتاب پر کہتے ہیں فَإِن مَيَّزَهُ عَنِ الْمُشَارِكَاتِ فِي الْجِنسِ الْقَرِيبِ فَقَرِيبُن اگر وہ جدا کرے اگر وہ فصل جدا کرے اس چیز کو عَنِ الْمُشَارِكَاتِ فِي الْجِنسِ الْقَرِيبِ ان سے وہ جو مشارکات ہیں جن سے قریب میں ان سے جدا کرے فَقَرِيبُن تو یہ فصل کیا ہے فصل قریب ہے وَإِلَّا میں نے بتایا تھا اللہ سے پہلے وہ آجائے تو یہ کس سے مرقب ہے ان اور لا سے وَإِلَّمْ يَكُنْ كَذَالِكَ اور اگر ایسا نہ ہو یعنی جن سے قریب کے مشارکات سے جدا نہ کرے فَبَعِيدٌ تو وہ فصلِ بَعِيد ہے بات سمجھ میں آگئی اب آئیے شرعہ پر بھئی قَوْلُهُ اَيُّ شَيْئِن اَعْلَمْ أَنَّ كَلِمَتَ أَيِّن مَوْزُوْعَةٌ فِي الْأَصْلِ لِيُطَلَبَ بِهَا مَا يُمَيِّزُ الشَّيْءَ عَمَّا يُشَارِكُهُ فِي مَا اُزِیفَ إِلَيْهِ هَذِهِ الْكَلِمَةُ مَسَلًا یہاں ایک اعتراض کریں گے بھئی اعتراض اور پھر آگے اس کے دو جواب ذکر کریں گے اعتراض سمجھ لیں اعتراض یہ کہ دیکھو یہ جو ایو شیئن ہوا ہے اس کے ذریعے جب سوال کیا جاتا ہے تو اس ایو شیئن سے پہلے ایک لفظ کو ذکر کیا جاتا ہے جس کے لئے ممیز کو طلب کیا جا رہا ہے الْإِنسَانُ اَيُشَئِنْ هُوَ فِي ذَاتِهِ تو ایو شیئن سے پہلے کیا لفظ لائے الْإِنسَانُ یعنی وہ ماہیت لائے جس کے لئے ممیز کو طلب کر رہے ہیں کہ اس کے لئے ممیز لاؤ جو اس کو باقی چیزوں سے کیا کر دے جدا کر دے تو ایو سے پہلے ایک لفظ لائے جاتا ہے اور آگے ایو شیئن ایو مضاف ہے اور شیئن مضاف علے یہ جو شیئن مضاف علے ہے مضاف علے ہے اس کے مشارکات سے ممیز کو طلب کیا جاتا ہے توجہ ہے ایو شیئن ایو کیا ہے مضاف اور شیئن مضاف علے یعنی شیئ چیز اور تمام جن کا وجود ہے جن چیزوں کا ان کو کیا کہتے ہیں شیئ تو شیئ ایو شیئن کونسی چیز ہے الانسانو ایو شیئن ہوا فی ذاتی انسان وہ کیا چیز ہے فی ذاتی ہی اپنی ذات کے اعتبار سے تو ایو شیئن ایو کے بعد کیا آیا شیئن یہ مضاف علے ہے اس شیئن ہونے میں انسان کے ساتھ جو جو چیزیں شریک ہیں ان سے ممیز کو طلب کیا جاتا ہے ان سے کہ ان سے انسان کو علیدہ کر دے جو ایو سے پہلے آیا کون آیا انسان اس کو جدا کرنا چاہتے ہیں آپ ممیز طلب کر رہے ہیں کس سے ممیز کس سے جدا کرنا چاہتے ہیں یہ جو ایو کا مضاف علے ہے توجہ ہے ایو شیئن یہ جو ایو کا اس مضاف علے میں انسان کے جو جو مشارکات ہیں آپ اس سے ممیز طلب کر رہے ہیں کہ مجھے کوئی ایسی چیز بتاؤ جو شیئنے میں انسان کے ساسا جو جو چیزیں شریک ہیں ان سے انسان کو جدا کر دے تقریر سمجھ میں آ رہی ہے ایو سے پہلے ایک لفظ ہوتا ہے اس کے لئے ممیز طلب کرتے ہیں کہ جو اس کو کیا کر دے جدا کر دے یہ جو ایو کا مزاف علے ہے wavelength ایو کے مزاف علے کے اندر دیکھو انسان بھی کیا ہے شئے بقر بھی کیا ہے شئے فرس بھی کیا ہے شئے حیمار بھی کیا ہے شئے حجر بھی کیا ہے شئے شجر بھی کیا ہے شئے ہے تو یہ ایو شہین یہ جو ایو کا مذافلہ ہے شہ اس کے اندر جو جو انسان کے مشارکات ہیں تو ایو کے ذریعے ممیز طلب کیا جاتا ہے کہ ان مشارکات سے اس کو جدا کر دے تو ایو کس لیے آتا ہے کہ اس کے ذریعے کس کو طلب کرتے ہیں ممیز کو اور کس سے ممیز کو طلب کرتے ہیں کس چیز کے مشارکات سے جدا کرنا چاہتے ہیں ایو کے مذافلہ سے بات سمجھ میں آگئی تو اعتراض یہ کریں گے کہ الانسان ایو شہین ہوا فی ذاتی ہی کہ ایو شہین کے ذریعے جو ایو کا مذافلہ ہوتا ہے اس کے مشارکات سے ممیز کو طلب کیا جاتا ہے کیا کیا جاتا ہے کہ اس کے مشارکات سے جو جدا کر دے ایسی چیز کو طلب کیا جاتا ہے ترجمہ ذرا دیکھ لیں آگے پھر میں تفصیل ذکر کرتا ہوں قولہ ایو شہین اعلم تو جان لے انکا لیمتا این موضوعتن فی الاصلی کہ کلمہ ایون جو ہے موضوعتن اس کو وضع کیا گیا ہے مقرر کیا گیا ہے فی الاصلی کس میں اصل میں یعنی لغت کے اندر لیو طلب بیہا لیو طلب بیہا تاکہ اس کے ذریعے یعنی ایون کے ذریعے طلب کیا جائے ما ایسی چیز کو یومیز الشیعہ جو اس شیعہ کو جدا کر دے جو اس شیعہ کو جدا کر دے عم ما یشارکو اس چیز سے جو اس کے ساتھ شریک ہے کس چیز میں فی ما اوزیف ایلیہ ہازی الکلمتو اس چیز میں جس کی طرف اس کلمے کی اضافت کی گئی ہے یعنی جو اس کا مضافلہ ہے ترجمہ سمجھ میں آیا بھئی پھر دیکھ لیں وعلنتو جان لے کہ ایون کا جو کلمہ ہے اس کو مقرر کیا گیا ہے اس کو وضع کیا گیا ہے فی الاصلی اصل سے مراد یہاں لغت ہے زبان بھئی فی الاصلی عربی زبان میں لیو طلبہ بیہا تاکہ اس کے دریئے طلب کیا جائے ما ایسی چیز کو یومیز الشیعہ جو اس شیعہ کو کیا کر دے اس کو جدا کر دے عمّا یشارکہو ان چیزوں سے یشارکہو جو اس چیز کے مشارک ہیں اس کے ساتھ شریک ہیں کس چیز میں شریک ہیں فی ما اوزیف ایلیہ اس چیز میں جس کی طرف اضافت کی گئی ہے حَذِهِ الْكَلِمَةُ اس کلمے کی یعنی ایو کی جس کی طرف اضافت کی گئی ہے اس کے مشارکات سے اس کو جدا کر دے مثلاً مثال کے طور پر اِذَا أَبْصَرْتَ شَيْئًا مِّن بَعِيدٍ جب آپ نے کوئی چیز دیکھی دور سے وَتَيَقْنْتَا اور آپ کو یقین ہو گیا کہ انہو حیوان ان کے وہ چیز کیا ہے حیوان لیکن ترددتا فی انہو حَلْ هُوَ انسانٌ اَوْ فَرَسٌ اَوْ غَيْرُهُمَا لیکن آپ کو تردد ہوا کیا ہوا تردد ہوا شک ہوا کہ پتہ نہیں حَلْ هُوَ انسانٌ کیا وہ انسان ہے اَوْ فَرَسٌ یا گھوڑا ہے اَوْ غَيْرُهُمَا یہ ان دونوں کے علاوہ کوئی چیز ہے تَقُولُ تو پھر آپ کہتے ہیں اَيُّ حَيوَانِنْ حَاذَا کہ یہ کون سا حیوان ہے کوئی چیز آپ نے دور سے دیکھی جو حرکت کر رہی تھی اتنا تو آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ چیز حیوان ہے لیکن پتہ نہیں چل رہا کہ یہ کون سا حیوان ہے تو پھر اب آپ سوال کرتے ہیں اَيُّ حَيوَانِنْ حَاذَا اَيُّ دیکھا حیوان کا آپ کو پتہ تھا کہ حرکت کر رہی ہے معلوم ہو کیا چیز ہے حیوان لیکن کون سا حیوان ہے اس کا پتہ نہیں تھا تو اب آپ نے سوال کیا اَيُّ حَيوَانِنْ حَاذَا کہ یہ کون سا حیوان ہے یعنی آپ کس چیز کو طلب کر رہے ہیں ایسا ممیز یہ جو حرکت کرنے والی چیز ہے اس کے لئے آپ ایسا ممیز طلب کر رہے ہیں جو اس کو جدا کر دے کس چیز سے اَيُّ حَيوَانِنْ حَاذَا کس سے سوال پہ غور کریں مضافل ہے کون ہے اَيُّ حَيوَانِنْ حَاذَا کون ہے مضافل ہے حیوان ہے یعنی حیوان کے اندر جو مشارکات ہیں ان سے جدا کر دے اتنا آپ کو پتا چل گیا کہ کیا چیز ہے حیوان باقی پتا نہیں چل رہا تو اب آپ ایو کے ذریعے سوال کرتے ہیں کہ مجھے کوئی ایسا ممیز بتاؤ جو اس چیز کو حیوان کے اندر جو اس کے مشارکات ہیں ان سے کیا کر دے جدا کر دے تعیین ہو جائے پتا چل جائے یہ کیا چیز ہے بھئی بات سمجھ میں آ رہی ہے تقول ایو حیوان انہازہ تو آپ کہتے ہیں یہ کون سا حیوان ہے فیجاب عنہ بما یخصیصہ ویمیزہ عن مشارکاتہ فی الحیوانی فیجاب تو جواب دیا جائے گا عنہ اس سوال سے بما ایسی چیز کے ساتھ یخصیصہ جو اس کی تخصیص کر دے ویمیزہ اور اس کو جدا کر دے عن مشارکاتہ ہی اس مشارکات سے فی الحیوانی کس میں حیوان میں یعنی وہ جو مضافلہ تھا مضافلہ کیا تھا حیوان تھا ایو حیوان انہازہ میں تو اس کے مشارکات سے جدا کر دے یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی ترجمہ بھی سمجھ میں آ گیا حاصل کلام کیا ہوا انہوں نے آپ کو بتلایا کہ ایو کے ذریعے ممیز کو طلب کرتے ہیں اور کس چیز سے ممیز وہ جو مضافلہ ہے اس کے مشارکات سے کوئی چیز اس کو جدا کر دے ایسا ممیز اور مثلا انہوں نے پھر مثال بھی ذکر کی کہ آپ نے دور سے ایک چیز حرکت کرتی ہوئی دیکھی اتنا آپ کو پتا چل گیا کہ حیوان ہے لیکن حیوان کے افراد میں سے کونسی چیز ہے آپ کو اس کا پتا نہیں چل رہا تھا تو اب آپ نے ایو کے ذریعے سوال کیا ایو حیوان انہازہ دیکھا حیوان کو لے آئے جس کا آپ کو پتا تھا اس کو مضافلہ بنا دیا کہ ایو حیوان انہازہ یہ کونسا حیوان ہے اب آپ ایسا ممیز چاہتے ہیں جو اس چیز کی تخصیص کر دے اور اس کو جدا کر دے کس سے حیوان کے مشارکات سے تو کہتے ہیں اذا عرفت حیوان جب آپ نے یہ جان لیا فنقول تو ہم کہتے ہیں اذا قلنا الانسان ایو شیئن ہوا فی ذاتی اب وہ اعتراض کرنے لگے ہیں معنی بتلا دیا ایو کس لیے آتا ہے ممیز طلب کرنے کے لئے اور کن مشارکات سے ممیز کو طلب کیا جاتا ہے مضافلہ سے کہتے ہیں مثلا آپ انسان کے بارے میں سوال کرتے ہیں الانسان ایو شیئن ہوا فی ذاتی توجہ ہے تو آپ کس کے لئے ممیز چاہتے ہیں انسان کے لئے اور کس چیز سے جدا کرے ذرا سوال پر غور کرو الانسان ایو شیئن ہوا فی ذاتی جی انسان کے لئے ممیز طلب کر رہے ہیں اور کن چیزوں سے ممیز طلب کر رہے ہیں کن مشارکات سے مضافلہ کون ہے شیئن یعنی شیئ ہونے کے اندر جو اس کے مشارکات ہیں ان سے جدا کرنا چاہتے ہیں ایسا ممیز چاہتے ہیں جو ان سے کیا کر دے جدا کر دے اور شیئ ہونے میں شیئ ہونے میں تو انسان کے ساتھ ساری چیزیں جن کا وجود ہے وہ شریک ہیں فرس بھی ہے گھوڑا بھی ہے گائے بیل بکری ہے پتھر بھی ایک شیئ ہے درخت بھی کیا ہے ایک شیئ ہے تو اس شیئ ہونے میں تو ساری چیزیں شریک ہیں تو ایسا ممیز طلب کیا جا رہا ہے جو شیئ ہونے میں جو مشارکات ہیں ان سے کیا کر دے جدا کر دے تو لہٰذا جواب میں کہتے ہیں جیسے ناتق کہنا صحیح ہے اسی طرح حیوان ناتق بھی کہنا آپ نے کیا کہا تھا اوپر متن میں تعریف کی تھی کہ فصل کسے کہتے ہیں جو ایو شین ہوا فی ذاتی ہی کے جواب میں آئے معلوم ہوا ایو شین ہوا فی ذاتی ہی کے جواب میں صرف فصل آنی چاہیے کیونکہ تعریف وہ پسندیدہ ہے جو جامع مانع ہو جس میں فصل کے تمام افراد آ جائیں اور غیر فصل کا کوئی فرد داخل نہ ہو لہٰذا انہوں نے تعریف کیا کی فصل کی ہوا المقول علی الشیع فی جواب ایو شین ہوا فی ذاتی ہی فصل وہ کلی ہے جو محمول ہوتی ہے کسی چیز پر کس کے جواب میں ایو شین ہوا فی ذاتی ہی معلوم ہوا یہ جامع مانع تعریف ہے جو مصنف کر رہے ہیں لیکن احتراز اس پر ہوتا ہے کہ اس کے جواب میں تو حد تام بھی آ سکتی ہے کیا آ سکتی ہے جیسے آپ نے جب کہا الانسان ایو شین ہوا فی ذاتی ہی انسان کیا چیز ہے اپنی ذات کے اعتبار سے تو آپ کس چیز سے انسان کو جدا کرنا چاہتے ہیں ہاں سوال پر نظر رکھیں الانسان ایو شین ہوا فی ذاتی ہی آپ انسان کو جدا کرنا چاہتے ہیں کس کے مشارکات سے شے شے جو مضافلے ہے ایو شین توجہ ہے یہ شے کے مشارکات سے جدا کرنا چاہتے ہیں تو جواب میں اگر میں کہوں ناطق تو شیع کے مشارکات سے انسان کیا ہو گیا جدہ ہو گیا لیکن اگر میں جواب میں کہوں حیوان ناتقن تو بھی جدہ ہوا یا نہیں پتھر سے جدہ ہوا کہ نہیں پتھر بھی تو شیع تھا شجر بھی کیا تھا شیع تھا بقر اور فرس بھی کیا ہیں شیع لیکن جب میں نے کہا حیوان ناتقن تو بھی جدہ ہوا کہ نہیں تو بھی جدہ ہوا تو دیکھا ایو شیعن ہوا فی ذاتی ہی کہ جواب نے صرف فصل آنی چاہیے تھی لیکن حد تام میں لیا یعنی جامع معنی تعریف اس سے بھی کیا ہو گیا ممتاز ہو گیا جدا ہو گیا تو یہ تعریف تو دخول غیر سے مانع نہیں بلکہ جنس کے ذریعے بھی جواب دیا جا سکتا ہے کس نے پوچھا الانسان ایو شین ہوا فی ذاتی انسان کیا چیز ہے اپنی ذات کے اعتبار سے کیا طلب کیا جا رہا ہے ممیز ایو کے ذریعے سوال ہے کیا طلب کر رہے ہیں ممیز کس سے ممیز طلب کر رہے ہیں شے سے اور شے سے ناتق کہوں تب بھی چیزوں سے کیا انسان جدا حیوان ناتق کہوں تب بھی چیزوں سے جدا اور صرف حیوان کہ دوں پھر بھی کچھ چیزوں سے جدا ہو جائے گا یا نہیں شجر بھی تو شے ہے اس سے حیوان جدا ہو گیا یا نہیں اسی طرح حجر بھی تو کیا ہے ایک شے تو حیوان کہوں گے انسان ان سے بھی کیا ہو گیا جدا ہو گیا تو آپ کی یہ تعریف دخول غیر سے مانع نہیں آپ کی یہ تاریخ مانع نہیں ہے مانع نہیں ہے اس میں فصل کے ساتھ ساتھ جنس بھی داخل ہو گئی اور حد تام بھی داخل ہو گئی اعتراض سمجھ میں آ گیا کیونکہ یہ سب چیزیں کیا کریں گے اس کو جدا کرتی ہیں کوئی پورے طور پر جدا کرے گی کوئی فیل جملہ مجموعی طور پر کچھ نہ کچھ چیزوں سے جدا کرے گی ناتق کہیں تو سب چیزوں سے جدا کر دے گی ہیوانیں ناتق کہیں وہ بھی سب چیزوں سے جدا کر دے گی کیونکہ اس میں بھی ناتق کا لفظ آ رہا ہے اور ہیوان کہیں تو سب سے تو جدا نہیں کرے گی لیکن فیل جملہ مجموعی طور پر کچھ چیزوں سے جدا کر دے گی تو ان سب کو فصل کہنا چاہیے حالانکہ یہ فصل نہیں ہے فصل صرف ناتق ہے اعتراض سمجھ میں آیا دیکھئے بھئی اب ذرہ ترجمہ دوبارہ دیکھ لیں اور اعتراض بھی آ جائے گا کہتے ہیں مثلا مثلا جب آپ نے کسی چیز کو دور سے دیکھا اور آپ کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ حیوان ہے لیکن ترددتا فی انہو حل ہوا انسان او فرس او غیرہما لیکن آپ کو تردد ہوا یعنی شک ہوا کہ وہ انسان ہے یا گھوڑا ہے یا کوئی اور چیز ہے تقولو تو آپ کہتے ہیں یعنی سوال کرتے ہیں ایو حیوان حازہ یہ کونسا حیوان ہے فَيُجَابُ عَنْهُ بِمَا يُخَسِّسُهُ وَيُمَيِّزُهُ عَنْ مُشَارِقَاتِهِ فِي الْحَيوَانِ تو اس کا جواب دیا جاتا ہے ایسی چیز کے ذریعے جو اس کی تخصیص کر دے اور اس کو جدا کر دے حیوان کے مشارکات سے اذا عرفت حازہ جب آپ کو یہ پتہ چل گیا فَنَقُولُ تو ہم کہتے ہیں اذا قُلْنَا جب ہم یہ کہیں کہ الْإِنسَانُ اَيُّ شَئِنْ هُوَ فِي ذَاتِهِ تو کَانَ الْمَطْلُوبُ ذَاتِيًّا مِنْ ذَاتِيَّاتِ الْإِنسَانِ دیکھو اَيُّ شَئِنْ هُوَ فِي ذَاتِهِ فِي ذَاتِهِ کی قید بتلا رہی ہے کہ جواب میں کیا آنی چاہیے ذاتی آنی چاہیے کیا آنی چاہیے ذاتی ایسی ماہیت جو اس کی ذات میں داخل ہو اس کی حقیقت پوری حقیقت ہو یا حقیقت کا جز ہو اور انسان کی لئے ذاتی کیا کیا ہے حیوان بھی کیا ہے انسان کی ذات کا جز ناتق بھی انسان کی ذات کا جز اور انسان کے پوری حقیقت کیا حیوانے ناتق تو یہ سب ذاتی ہیں تو یہ سب جواب میں آ سکتی ہیں کیونکہ یہ سب اس کو جدا کرتی ہیں تو اِذَا قُلْ نَا جَبْ ہم یہ کہیں الْإِنسَانُ اَيُّ شَئِنْ هُوَ فِي ذَاتِهِ تو قَانَ الْمَطْلُوبُ ذَاتِيَّمْ مِنْ ذَاتِيَّاتِ الْإِنسَانِ تو مطلوب جو ہے انسان کی ذاتیات میں سے ایسی ذاتی ہے يُمَيِّزُهُ عَمَّ يُشَارِكُهُ فِي الشَّئِئِتِ کہ جو اس کو جدا کر دے اس کے ساتھ جو مشارک ہیں فِي الشَّئِئِتِ شَئِئِتِ شَئِئِ ہونے میں فِي الشَّئِئِتِ شَئِئِ ہونے میں میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ عربی میں کسی لفظ سے مصدر بنانا ہو تو اس کے ساتھ یائِ مشدد اور گولتا ملا دیتے ہیں شَئِئِ کے ساتھ یائِ مشدد اور گولتا ملائی شیئیت تو شیئیت کا معنی ہے شیئ ہونا شیئ ہونا زارب پٹائی کرنے والا اسی سے میں مصدر بنانا چاہتا ہوں تو زاربیت کیا ترجمہ ہوگا زارب ہونا مضروب سے میں بنانا چاہتا ہوں مضروبیت کیا معنی مضروب ہونا تُقَانَ الْمَطْلُوبُ زَاتِيَمْ مِنْ ذَاتِيَاتِ الْإِنسَانِ تو مطلوب جو ہے انسان کی ذاتیات میں سے ایسی ذاتی ہے یومیزہو یہ یومیزہو صفت ہے ذاتی کی توجہ ہے ذاتیا یہ نقرہ ہے اور نقرہ کے بعد کیا آیا یومیزہ فیل آیا یہ کیا ہے صفت ہے اور یہ مِنْ ذَاتِيَاتِ الْإِنسَانِ یہ بھی صفت ہے نقرہ کے بعد جار مجرور آئے اور وہ کسی سے جڑ نہ رہا ہو تو وہ اسی کے لئے کیا بنتا ہے صفت تو ذاتیا محصوف مِنْ ذَاتِيَاتِ الْإِنسَانِ ہے یا اس کی صفت اول اور یہ یمیزوہو یہ بھی اس کے لیے صفت ہے تو جب ہم کہیں تو مطلوب جو ہے انسان کی ذاتیات میں سے ایسی ذاتی ہوتی ہے یمیزوہو جو اس کو جدا کر دے اما یشارکوہو ان چیزوں سے جو اس کی مشارک ہیں جو اس کے ساتھ شریک ہیں فی الشیعیتی شیع ہونے میں شیعیتی یہ شیع ہونے میں شریک ہوں کیونکہ یہ ایو شیعن ابھی پیچھے ہے نا مضافلے کیا ہے شیع ہے تو اس شیع ہونے میں جو شریک ہیں ان سے ممیز کو طلب کیا جاتا ہے فیسحو ایجابا تو صحیح ہے کہ اس کا جواب دیا جائے بِأَنَّهُ حَيْوَانٌ نَاتِقُن فَيَسِحْو ایجابا بِأَنَّهُ حَيْوَانٌ نَاتِقُن تو صحیح ہے اس کا جواب دینا اس چیز کے ساتھ کہ یہ کیا ہے حیوانِ ناتق ہے تو دیکھا تعریف آپ کس کی کر رہے ہیں اوپر مطن میں کیا تھا فصل کس کے جواب میں آتی ہے ایو شین ہوا فی ذاتی ہی اس کے جواب میں صرف کیا نہ چاہیے فصل لیکن دیکھو حیوانِ ناتق اس کے جواب میں آ سکتا ہے تو کہتے ہیں فَيَسِحُ أَيُّ جَابَ بِأَنَّهُ حَيْوَانُ النَّاتِقُن تو صحیح ہے کہ اس کا جواب دیا جائے حیوانِ ناتق کے ساتھ کَمَا يَسِحُ أَيُّ جَابَ بِأَنَّهُ نَاتِقُن جیسے صحیح ہے کہ اس کا جواب دیا جائے کہ وہ ناتق ہے ناتق کے ساتھ جیسے جواب دینا صحیح اسی طرح حیوانِ ناتق کے ساتھ بھی جواب دینا صحیح ہے فَيَلْزَمُ صِحْتُ وُقُوعِ الْحَدِّ فِي جَوَابِ اَيِّ شَئِن تو لازم آیا اس سے کیا لازم آیا ترجمہ آخر سے ہوگا کیا لازم آیا کہ ایو شئین کے جواب میں ایو شئین تو لازم آیا کیا لازم آیا ترجمہ آخر سے ہوگا ایو شئین کے جواب میں حد کے واقع ہونے کا صحیح ہونا ایو کے جواب میں حد تام ہے نا حیوانِ ناتقن یہ ہے جامع مانِ تاریخ اس کو حد تام کہتے ہیں الانسانُ ایو شئین ہوا فی ذاتی اس کے جواب میں صرف ناتق آنا چاہیے تھا لیکن ابھی ہم نے بتایا کہ حیوانِ ناتق کا آنا بھی صحیح ہے تو فَيَلْزَمُ السَّحَتُ وَقُوعِ الْحَدِّ فِي جَوَابِ اَيِّ شَئِن تو لازم آیا کہ حد کا واقع ہونا صحیح ہو جائے حد کا واقع ہونا صحیح ہو جائے فِي جَوَابِ اَيِّ شَئِن کس کے جواب میں ایو شئین کے جواب میں وَأَيْزَنْ يَلْزَمُ اور نیز یہ بات بھی لازم آئی کہ فصل کی تاریخ مانع نہیں ہے لِصِدْقِهِ عَلَى الْحَدِّ بوجہ اس کے صادقانِ حد پر یہ کس پر صادق آ رہی ہے حد ہے حیوانِ ناتق یعنی حد پر بھی صادق آ رہی ہے وَحَاذَا مِمَّ اسْتَشْقَلَهُ الْإِمَامُ الرَّازِيُّ اور یہ ان چیزوں میں سے ہے استشکالہود کہ جس کا اعتراض کیا ہے استشکالہ کا معنی اعتراض کرنا استشکالہُ الْإمَامُ الرَّازِيُّ کہ جس کا اشکال کیا ہے امامِ رازی نے یہ اشکال کس نے ذکر کیا ہے یہ امامِ رازی کا اشکال ذکر کر رہے ہیں کہ ایوشین ہوا کے جواب میں تو صرف فصل آنی چاہیے تھی لیکن حیوانِ ناتق کہہ دیا جائے تو وہ بھی جواب میں واقع ہو سکتا ہے تو فصل کی تعریف دخولِ غیر سے مانع نہیں ہے یاد رکھئے یہ امامِ رازی جو ہے نا یہ رہ شہر کے رہنے والے تھے رہ 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 ہے اور یا ہے رہ شہد کے رہ شہر کے رہنے والے تھے سمجھ میں آئے جیسے لاہور کا رہنے والا اس کو کیا کہتے ہیں لاہوری تو امامِ رازی رہ شہر کے رہنے والے تھے تو اس وجہ سے ان کو رازی کہتے ہیں رازی کا کیا مانا رہ شہر کے رہنے والے امامِ رازی وہ امام جو رہ شہر کے رہنے والے تھے تو یہاں رہ شہر کا نام ہے اور جب شہر کی طرف نسبت کرتے ہیں تو خلاف القیاس الزا کو بیچ میں بڑھا دیا جاتا ہے ری شہر کے رہنے والوں کو کیا کہا جاتا ہے رازی کہا جاتا ہے بات سمجھ میں آگے جیسے لاہور کے رہنے والوں کو لاہوری کہتے ہیں بھئی یہ ان چیزوں میں سے ہے جس کا اعتراض کیا ہے امام رازی نے عظیم ولی اللہ بھئی امام رازی جنہوں نے دین کی بڑی خدمات سر انجام دی بھئی دیکھو منطق کے بہت بڑے ماہر تھے بھئی اور منطق یہ انسان کو بولنے کا فن آتا ہے جواب دینے کا فن اپنی بات ثابت کرنے کا فن چنانچہ ان کی کتابیں پڑے انسان حیران رہ جاتا ہے دشمنان اسلام کو زبردست جواب دیتے تھے بھئی ہر چیز کا ایسا جامع مانع دلیل کے ساتھ منطقی دلیلوں کے ساتھ جواب دیتے تھے کہ ان کو خاموش کروا دیتے تھے بھئی تو ان کو انہوں نے دین کی بڑی عظیم خدمات سر انجام دیں بھئی رحمہ اللہ تعالی رحمتوں واسعوں تو کہتے ہیں وَحَادَ مِن مَسْتَشْكَلَهُ الْإِمَامُ الرَّازِيُّ فِي هَذَا الْمَقَامِ اور یہ ان چیزوں میں سے ہے جس کا اعتراض کیا ہے امام رازی نے فِي هَذَا الْمَقَامِ اس مقام پر وَأَجَابَ عَنْ هَذَا صَاحِبُ الْمُحَاکَمَاتِ پھر اس کا جواب دیا وَأَجَابَ عَنْ هَذَا اور اس اعتراض کا جواب دیا صاحب المحاکمات صاحب المحاکمات محاکمات کتاب کا نام ہے صاحب المحاکمات یعنی محاکمات والے نے صاحب المحاکمات کا کیا ترجمہ محاکمات والے نے یعنی محاکمات کتاب کے مصنف اور یہ کتاب ہے علامہ قطب الدین رازی کی بھئی یہ بھی بہت بڑے منطقی گزرے ہیں بھئی رحمہ اللہ تو اجاب عنہ دا صاحب المحاکمات جواب سمجھ لیں بھئی صاحب المحاکمات یعنی علامہ قطب الدین رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایو شیئن ہوا فی ذاتی ہی کے جواب میں ناتق آ سکتا ہے حیوان ناتق نہیں آ سکتا حیوان ناتق نہیں آ سکتا وجہ یہ کہ یہ منطق کی اسطلعہ ذکر ہو رہی ہے کس کی اسطلعہ ہے منطق کی اسطلعہ ذکر ہو رہی ہے اور علماء منطق کے نزدیک ایو شیئن کے جواب میں وہ چیز آئے گی جو ماہ ہوا کے جواب میں نہ آئے کچھ چیزوں کے بارے میں ماہ ہوا کے ذریعے سوال کیا جاتا ہے اور کچھ چیزوں کے بارے میں ایو شیئن کے ذریعے تو ماہ ہوا کے جواب میں وہ چیزیں آئیں گی جو ایو شیئن کے جواب میں نہ آئیں اور ایو شیئن کے جواب میں وہ چیزیں آئیں گی جو ما ہوا کے جواب میں نہ آئیں اور آپ نے کیا کہا تھا کیا کیا چیزیں داخل ہو گئیں تعریف میں حد تام بھی آگئی الانسان ایو شین ہوا فی ذاتی انسان کیا چیز ہے اپنی ذات کے اعتبار سے جواب میں ناتق بھی کہہ سکتے ہیں جواب میں حیوان ناتق بھی کہہ سکتے ہیں اور جواب میں حیوان بھی کہہ سکتے ہیں تو تین چیزیں داخل ہو رہی تھیں کیا کیا فصل فصل حد تام اور جنس اور ان میں سے حد تام کس کے جواب میں آتی ہے ماہ ہوا کے جواب میں آتی ہے اور اسی طرح حیوان بھی کس کے جواب میں آتی ہے ماہ ہوا کے جواب میں تو یہ دونوں نکل گئیں لہذا صرف کیا رہ گیا صرف فصل رہ گئی جواب سمجھ میں آ گیا تو کہتے ہیں وَأَجَابَ عَنْ هَذَا صَاحِبُ الْمُحَاکَمَاتِ اور اس کا جواب دیا صاحب المحاکمات یعنی اللہم قدب الدین راضی رحمہ اللہ نے بِأَنَّ مَعْنَا اَيِّن کہ اَيُّن کا مَعْنَا وَإِنْ کَانَ بِحَسَبِ اللَّغَةِ طَلَبَ الْمُمَيِّزِ مُطْلَقًا کہ اَيُّن کا مَعْنَا وَإِن کَانَ اگرچہ بِحَسَبِ اللَّغَةِ عَرَبِي زُبَان کے اعتبار سے طَلَبَ الْمُمَيِّزِ کیا ہے اَيُّن کا مَعْنَا عَرَبِي زُبَان کے اعتبار سے کیا ہے طَلَبَ الْمُمَيِّزِ مُطْلَقًا مُطْلَقًا مُمَيِّز کو طلب کرنا ہے کس کو مُطْلَقًا کوئی ایسی چیز جو اس چیز کو جو اس ماحیت کو مشارکات سے جدا کر توجہ ہے عربی زُبان کے اعتبار سے اَيُّشَئِ انکِدْرِيه مُطْلَقًا مُمَيِّز اس کو طلب کیا جاتا ہے اور مُمَيِّز ناطق بھی ہے مُمَيِّز حیوانِ ناطق بھی ہے اور مُمَيِّز حیوان بھی ہے لیکن یہ عربی زُبان کے اعتبار سے ہے مُطْلَقًا کوئی بھی مُمَيِّز جو اس کو دوسری چیزوں سے جدا کر دے لیکن یہاں بات کس کی چل رہی ہے علمِ منطق کے اور علمِ منطق والوں کے نزدیک اَيُّشَئِن کے جواب میں وہ چیز آنی چاہیے جو ماہوا کے جواب میں نہ آئے لہٰذا حد تام بھی نکل گئی اور جنس بھی نکل گئی جواب سمجھ میں آگیا تو انہوں نے یہ جواب دیا ہے کہ بِأَنَّ مَعْنَا عَيِّن کے عَيِّن کا جو معنی ہے وَإِن کَانَ بِحَسَبِ اللَّغَةِ طَلَبَ الْمُمَيِّزِ مُطْلَقًا اگرچہ وہ عربی زُبان کے اعتبار سے مُطْلَقًا مُمَيِّز کو طلب کرنا ہے لَاكِنَّ عَرْبَابَ الْمَعْقُولِ اسْطَلَحُوا لیکن عربابِ معقول عربابِ معقول یعنی علمِ معقول والے علمِ علمِ معقول والے یعنی یہ مناطقہ جو ہیں مناطقہ علمِ معقول والے علمِ معقول جو ہے یہ منطق کو کہتے ہیں منطق اور فلسفہ بات سمجھ میں آگئی تو یہ جو عربابِ معقول ہیں عرباب جمع ہے رب کی رب المال کا کیا معنی مال والا رب المال کا کیا معنی مال والا تو یہاں بھی اسی طرح ہے عرباب المعقول علمِ معقول والے یعنی مناطقہ لیکن عرباب المعقول اسْطَلَحُوا لیکن علمِ منطق والے جو ہیں اسْطَلَحُوا انہوں نے اسطلعہ اس پر مقرر کی ہے ان کی اسطلعہ ہے کیا؟ عَلَا أَنَّهُ لِطَلَبِ مُمَيِّزِن کہ یہ ایسے ممیز کو طلب کرنے کے لیے ہے لَا يَكُونُ مَقُولًا فِي جَوَابِ مَا هُوَا جو مَا هُوَا کے جواب میں نہ بولا جائے وَبِهَادَا يَخْرُجُ الْحَدُّ وَالْجِنْسُ عَيْزًا اور اس کے ذریعے نکل گیا الْحَدُّ کون نکل گئی تاریف سے حَادِ بِي وَالْجِنْسُ عَيْزًا اور جنس بھی نکل گئی فصل کی تاریف سے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی کہ بھئی مطلقِ عربی میں ایو شین مطلقِ ممیز کے لیے آتا ہے لیکن علمِ منطق والوں کے استعلاح میں ایو شین کے جواب میں وہ چیز آئے گی جو مَا هُوَا کے جواب میں نہ آئے لہٰذا حد بھی جواب میں اب نہیں آسکتی اور جنس بھی جواب میں نہیں آسکتی کہتے ہیں وَلِلْمُحَقِقِ تُوسِي هَا هُنَا مَسْلَكُنْ آخَر اور محققِ تُوسی کا یہاں دوسرا مسلک ہے محققِ تُوسی تُوسی کا ذکر آیا تُوسی یاد رکھو تُوسی تُوسی علماء لکھتے ہیں کَانَ شَيْطَانًا مِن شَيَاطِينِ الْجِنِّ وَلْإِنس انسان و جنات کے بڑے شیعتین میں سے ایک بڑا شیطان تھا اس نے امت مسلمہ کو اتنا عظیم نقصان پہنچایا کہ انسان سوچتا ہے تو کام پڑھتا ہے یہ شیعہ تھا اور اہل سنت والجماعت کا سخت دشمن تھا اور اسی کے کہنے پر اسی کے اکسانے پر حلاقو خان نے بغداد پر حملہ کیا حلاقو خان ڈرتا تھا بغداد پر حملہ مقابلہ نہیں کرتا تھا مسلمانوں کے خلافت بہت بڑی سلطنت تھی تو وہ ڈرتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو وہ بڑا جنگجو آدمی تھا لیکن پھر بھی خوف تھا کہ ان کے مسلمانوں کی طاقت زیادہ ہوگی میں مقابلہ نہیں کر سکوں گا اس نے اس کو بار بار حوصلہ دیا اور اس کو سایا اور تیار کیا اور ساری تفصیل بتائی ہوگی کمی کمزوری وغیرہ جس چیز میں ہے وہ سب بیان کیا ہوگا چنانچہ اس کی دعوت پر پھر حلاقو خان نے حملہ کیا اور لاکھوں مسلمانوں کو قتل کیا علماء کو اور ان کو زبا کیا گیا قتل کیا گیا خون کی ندیاں بہا دی گئیں تو یہ شخص تھا اس عظیم اسلامی سلطنت کو ختم کرنے والا اور کہتے ہیں پھر اس کو حلاقو نے اپنا وزیر بنایا اس کو کیا بنایا اس کو اپنا وزیر بنایا تھا بھئی لیکن اس کے باوجود اگرچہ یہ بڑا ہی شیطان اور امت مسلمہ کو عظیم نقصان پہنچانے والا انسان تھا لیکن اس نے علم منطق اور فلسفہ کی عظیم خدمات سر انجام دیں اس توسی نے اس محققے توسی نے علم منطق کی عظیم خدمات سر انجام دیں کہتے ہیں اس کا ذہن انسان دیکھتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے ایسا روشن ذہن دیا تھا جیسے سورج ہوتا ہے اللہ نے اس کو ایسا ذہن دیا ہوا تھا بھئی اور ایسی ایسی گہری باتیں کرتا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے بھئی حیران رہ جاتا ہے چنانچہ اس نے منطق اور فلسفہ کی بڑی عظیم خدمات کی بے انتہا قیمتی کتابیں لکھیں بھئی میں نے بتایا علماء لکھتے ہیں کہ انسان اس کے ذہن کو دیکھ کر حیران ہوتے ہیں کہ ایسا ذہن ایسا عجیب ذہن لیکن پھر پھر انسان دیکھتا ہے معلوم ہوا واقع ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے بھئی اگر ہدایت ذہانت کی بنیاد پر ہوتی تو یہ بڑا ولی ہوتا لیکن دیکھو ذہن کی تیزی کوئی چیز نہیں اصل ہدایت ہی ہے بھئی اللہ جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں اور اللہ ہدایت اسی کو دیتے ہیں جو ہدایت کو چاہتا ہے جو ہدایت کو چاہتا ہی نہیں اللہ بھی اس کو ہدایت نہیں دیتے بھئی یہ اصل میں جس شخص کی تربیت میں رہا تھا وہ بڑا کٹر شیعہ تھا بھئی اور اہل سنت کا بہت سخت دشمن تھا تو بس تعلیم کے دوران وہ تربیت اثر کر گئی اور یہ اس طرح مسلمانوں کا اور اسلام کا دشمن بن گیا بھئی اسی لئے کہتے ہیں کہ انسان اچھے لوگوں کی صحبت میں رہے نیک لوگوں کی صحبت ہوگی تو اس کے بڑے نیک اثرات ہوں گے اور برے لوگوں کی صحبت ہوگی انسان جتنا بھی مرضی احتیاط کر لے اس کو کوئی نہ کوئی نقصان ضرور پہنچے گا جیسے لوہار کی بھٹی کے پاس بیٹھیں گے تو اور کچھ نہیں تو کم از کم وہ دھوہ اور اس کی لوہے کی بدبو وغیرہ ضرور پہنچتی رہے گی اور اگر اچھے لوگوں کی صحبت ہو تو غیر محسوس طریقے پر بھی ضرور فائدہ ہو جائے گا جیسے خوشبو والے کے پاس بیٹھیں تو اور کچھ نہیں تو کم از کم خوشبو کا فائدہ ضرور ہوتا رہے گا تو یہ توسی یہ چونکہ شیعہ تھا اور بہت علوم فلسفہ اور منطقہ بہت بڑا ماہر تھا چنانچہ یہ اپنی کتابوں میں امام رازی کا جا بجا مزاک اڑاتا ہوا چلا جاتا ہے بھئی جو عالم ہوتا ہے عالم کی شان اور ہوتی ہے وہ کسی کی تزہیق اور توہین نہیں کرتا اعتراض بھی کرتا ہے اچھے طریقے سے کرتا ہوا چلا جاتا ہے کیونکہ یہ جو ذہن اس کے پاس ہے یہ اس کا کوئی اپنا کمال نہیں ہے بھئی یہ اس کو اللہ نے دیا ہے بھئی لیکن دوسرے کا مزاک اڑانا اور استہزا کرنا یہ تو تکبر ہے بھئی اور یہ علماء کی شان سے بعید ہے تو یہ چونکہ شیعہ تھا تو امام رازی کا جگہ جگہ پر اپنی کتابوں میں خوب مزاک اڑاتا ہے بھئی دیکھو جتنا بھی نقصان کیا بلاخت دنیا سے چلا گیا بھئی اب اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا اور اپنی ایک ایک چیز کا حساب اس کو دینا پڑے گا بھئی تو اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے بھئی کہتے ہیں ان کا یہاں دوسرا مسلک ہے 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 جو زیادہ دقیق ہے اور زیادہ مضبوط ہے زیادہ دقیق کا معنی باریک باریک یعنی بڑا گہرا ہے واعتقن اور زیادہ مضبوط ہے بہلے جواب سمجھ لیں بھئی محقق توسی کہتے ہیں کہ کوئی سوال کرنے والا فصل یعنی ممیز کے بارے میں تب ہی سوال کرے گا جب اس کو جنس کا پتہ ہوگا توجہ ہے سوال کرنے والا فصل کے بارے میں تب ہی سوال کرے گا جب اس کو جنس کا پتہ ہے کہ یہ چیز فلان جنس کی ہے یہ چیز جب یہ فلان جنس کی ہے تو اس میں تو اور بھی چیزیں اس کے ساتھ شریک ہیں اب وہ کیا کرتا ہے جنس کا تو اس کو پتہ ہے اب وہ فصل کے بارے میں سوال کرتا ہے کہ فصل بتلاو تاکہ جنس کے اندر جو مشارکات ہیں اس سے یہ چیز جدا ہو جائے توجہ ہے فصل کے بارے میں پوچھنے والا جنس جنس کو جانتا ہے اس کو جنس کا پہلے ہی پتہ ہوتا ہے جب اس کو جنس کا پتہ ہے تو اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس چیز کے اور بھی مشارکات ہیں اس جنس کے اندر چنانچہ وہ فصل کے بارے میں سوال کرتا ہے کہ مجھے کوئی ایسا ممیز بتاؤ جو اس جنس کے مشارکات سے اس ماہیت کو جدا کر دے تو ان کا دوسرا مسئلہ ہے جو زیادہ دقیق ہے اور زیادہ مضبوط ہے وہ وہ اور وہ یہ وہ وہ یہ ہے کہ اِنَّا لَا نَسْأَلُ عَنِ الْفَصْلِ کہ ہم فصل کے بارے میں سوال نہیں کرتے اِلَّا بَعْدَا أَنَّا عَلَمَا أَنَّا لِشَّئِ جِنسًا مگر بعد اس کے کہ ہم جانتے ہوں کہ اس شئے کے لئے کوئی جنس ہے بِنَا أَنْعَلَا أَنَّا مَا لَا جِنسَ لَهُ لَا فَصْلَ لَهُ بِنَا بَرْ اس کے کہ جس کیس کے لئے جنس نہیں ہوتی اس کے لئے فصل بھی نہیں ہوتی توجہ ہے ایو شین کے ذریعے جب ہم کسی چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو ہمیں اس کی جنس کا پہلے سے پتا ہوتا ہے اور پھر ہی ہم فصل کے بارے میں سوال کرتے ہیں کیونکہ فصل تو اسی چیز کی ہوتی ہے جس کے لئے کوئی جنس ہو فصل کیا کرتی ہے جُدہ کرتی ہے کس سے جُدہ کرتی ہے جنس کے مشارکات سے تو جنس کا ہمیں پتا ہوگا تو پھر ہی ہم فصل کے بارے میں سوال کریں گے اگر جنس کا ہی پتہ نہیں تو پھر فصل کیسے مانگتے ہو فصل تو اسی چیز کی ہوتی ہے جس کے لیے کیا ہو جنس ہو تو وہاں ہم جنس کا پتہ ہوگا تو کہتے ہیں وَهُوَ اِنَّا لَا نَسْأَلُ عَنِ الْفَاصْلِ اور وہ یہ کہ ہم نہیں پوچھتے فصل کے بارے میں مگر بعد اس کے کہ ہم جانتے ہوں کہ اس چیز کے لیے کوئی جنس ہے بِنَا اَنْعَلَا اَنَّا مَا لَا جِنسَ لَهُ لَا فَصْلَ لَهُ بِنَا بَرِ اس کے کہ جس چیز کے لیے کوئی جنس نہیں ہے اس کے لیے کوئی فصل بھی نہیں ہے وَإِذَا عَلِمْنَا شَيْعَ بِالْجِنسِ اور جب ہم ایک چیز کو جان لیتے ہیں جنس کے ذریعے فَنَا طُلُبُ مَا يُمَيِّزُهُ عَنِ الْمُشَارِقَاتِ فِي دَلِقَ الْجِنسِ تو پھر ہم طلب کرتے ہیں ایسی چیز کو جو جدا کر دے اس جنس کے اندر جو مشارکات ہیں ان سے تو وہ اس کو جدا کر دے ان المشارکات ان مشارکات سے فِي ذَلِقَ الْجِنسِ جو اس جنس میں ہیں فَنَا قُولُ پس ہم کہتے ہیں الْإِنسَانُ اَيُّ حَيْوَانِن ہُوَ فِي ذَاتِهِ کہ انسان اَيُّ حَيْوَانِن ہُوَ فِي ذَاتِهِ وہ اپنی ذات کے اعتبار سے کون سا حیوان ہے دیکھا ایو شہین کی جگہ کیا لے آئے حیوان لے آئے دیکھا کیونکہ ہمیں حیوان ہونے کا پتا تھا تو شہین سے یہاں ہر چیز مراد نہیں توجہ ہے ایو حیوان انہوا فِي ذَاتِهِ شہین کی جگہ کیا لے آئے حیوان کیونکہ ہمیں جنس کا پتا تھا اور جنس کیا ہے حیوان ہے تو معلوم ہوا آگے چل کر آپ کو بھی یہ بتائیں گے کہ معلوم ہوا یہ جو ایو شہین کے اندر شہین لفظ آتا ہے اس شہ سے ہر چیز مراد نہیں ہوتی اس سے جنس مراد ہوتی ہے کیا جنس مراد ہوتی ہے جیسے یہاں حیوان کا لفظ لے آئے جو جنس معلوم ہے وہ یہاں مراد ہوتی ہے توجہ ہے لیکن سوال میں نہیں سوال اسی طرح ہوگا الانسان ایو شہین ہوا فِي ذَاتِهِ لیکن اس شہ سے ہر شہ مراد نہیں بلکہ کیا مراد ہے جنس مراد ہے اور جنسیں تو بہت ساری ہیں جنسیں تو بہت ساری ہیں ہر چیز کی الگ الگ جنس ہے چیزوں کی مختلف جنسیں ہو سکتی ہیں تو ہر ہر جنس کو لانا مشکل کام ہے لہٰذا ایک لفظ شہ ان کو ذکر کر دیا جاتا ہے اور اس شہ سے وہ جنس مراد ہوتی ہے جو معلوم ہوتی ہے مخاطب کو سوال کرنے والے کو جو اس کا علم تو جنسیں بہت ہیں ہر جنس کو ذکر کرنا مشکل کام ہے لہٰذا ایک لفظ شہ ان کو لے آئے اور اس شہ سے وہ ہی جنس مراد ہوگی جس کا سوال کرنے والے کو پتا ہے اس کو جنس کا پتا ہے اب وہ صرف کیا چاہتا ہے کہ اب مجھے فصل بتاؤ جو اس جنس کے مشارکات سے اس چیز کو کیا کر دے جدہ کر دے فَنَقُولُوا الْإِنسَانُ اَيُّ حَيَوَانِنْ هُوَ فِي ذَاتِهِ تو ہم کہتے ہیں انسان وہ کون سا حیوان ہے اپنی ذات کے اعتبار سے فَتَعَيَّنَ الْجَوَابُ بِالنَّاتِقِ تو جواب متعین ہو گیا ناتق کے ساتھ کہ جواب میں صرف کیا آئے گا ناتق لا غیرو اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں آئے گی فَقَلِمَةُ الشَّئِئِنْ فِي تَعْرِیفِ تو یہ جو شئ ان کا کلمہ آیا اس تعریف کے اندر اوپر جو آیا تھا نا الفصلُهُوَ الْمَقُولُ عَلَى الشَّئِئِ فِي جَوَابِ اَيُّ شَئِئِنْ هُوَ فِي ذَاتِهِ یہ ایو شئ ان کے اندر جو شئ کا لفظ آیا تعریف کے اندر جو شئ یہ معنی ہے فَقَلِمَةُ الشَّئِئِنْ فِي تَعْرِیفِ تو شئ کا جو کلمہ آیا تعریف کے اندر کِنَایَةٌ عَنِ الْجِنْسِ الْمَعْلُومِ یہ کنایا ہے اس جن سے جو معلوم ہے یہ کنایا ہے اس جن سے جو سوال کرنے والے کو معلوم تو کہتے ہیں کنایا تُن عَنِ الْجِنْسِ الْمَعْلُومِ اللَّذِي کے کنایا ہے اس جن سے جو معلوم ہے اللَّذِي يُطَلَبُو کہ وہ جنس کے طلب کیا جاتا ہے مَا ایسی چیز کو يُمَيِّزُ الشَّئِئَا جو اس چیز کو جودہ کر دے عَنِ الْمُشَارِقَاتِ فِي ذَلِقَ الْجِنْسِ اس جنس کے مشارکات سے عبارت سمجھ میں آگئی پھر ذرا ترجمہ دیکھ لیں فَقَلِمَةُ شَئِنْ فِي تَعْرِیفِ کِنَایَةٌ مَا يُمَيِّزُ الشَّئِئَا عَنِ الْمُشَارِقَاتِ فِي ذَلِقَ الْجِنْسِ وہ کنایا ہے اس معلوم جنس سے کہ چلت کیا جاتا ہے ایسی چیز کو جو اس چیز کو جودہ کر دے اس جنس کے مشارکات سے ترجمہ سمجھ میں آگیا وَحِينَ اِذِي يَنْدَفِعُ الْإِشْقَالُ بِحَزَافِرِهِ اور اس وقت یعنی جب سوال کرنے والے کو جنس کا پتا ہے اب وہ صرف کس کو مانگ رہا ہے فصل کو تو جواب میں صرف فصل ہی آئے گی کوئی اور چیز نہیں آئے گی توحین اِذِي يَنْدَفِعُ الْإِشْقَالُ اشکال دفع ہو گیا اشکال دور ہوا یعنی ختم ہو گیا بِحَزَافِرِهِ پورے طور پر اشکال ختم ہو گیا پورے طور پر حضافیر جمع ہے حزفور کی اور حزفور کی نعرے کو کہتے ہیں حزفور کسے کہتے ہیں کی نعرے يَنْدَفِعُ الْإِشْقَالُ بِحَزَافِرِهِ اشکال ختم ہو گیا اپنے سارے کناروں کے ساتھ یعنی پورے طور پر معنی کیا ہے اشکال پورے طور پر ختم ہو گیا بات سمجھ میں آگئی تو یہ محققِقِ توسی کی جو تقریر ہے اور ان کا جو جواب ہے اس کو انہوں نے کہا تھا اَدَقُ وَأَتْقَنُ یہ زیادہ دقیق ہے اور زیادہ مضبوط ہے اَدَق اس لئے کہا کیونکہ اس میں اس میں فصل کے معنی کی بھی ریایت ہے اور اس میں سوال کرنے والے کے حال کی بھی ریایت ہے کہ سوال کرنے والے کا لحاظ ہے کہ اس کو معلوم ہوا جنس کا پتہ ہے اب وہ صرف کیا کرنا چاہتا ہے فصل کو طلب کر رہا ہے بات سمجھ میں آگئی کہ اس کو جنس کا علم ہے اور نید اس کو اتقن کہا زیادہ مضبوط ہے زیادہ مضبوط ہے کیونکہ اس پر اعتراض نہیں ہوتا قطب الدین رازی کا جو جواب تھا انہوں نے تو کیا کہا تھا کہ عربی زبان میں ایو شہین کی ذریعہ مطلق ممیز طلب کرتے ہیں لیکن یہاں ایو شہین کی ذریعہ مطلق ممیز مطلوب نہیں ہوتا بلکہ ایسا ممیز جو ماہوا کے جواب میں نہ آئے تو انہوں نے مناطقہ کی استعلاغ اختیار کی یعنی عام عربی کے اعتبار سے جواب نہیں دیا بلکہ جواب کس اعتبار سے دیا مناطقہ کی استعلاغ جواب یوں کہا کہ بھئی یہ مناطقہ کی استعلاغ ہے یہ مناطقہ کی استعلاغ ہے جبکہ توسی کا جو جواب ہے اس میں کوئی استعلاغ مناطقہ کی استعلاغ کی بات نہیں کی بلکہ عام ذابطہ ایک عام بات ذکر کر دی کہ ایو شہین کے ذریعہ وہی شخص سوال کرتا ہے جس کو جنس کا پتا ہوتا ہے اب وہ صرف کس کو طلب کرنا چاہتا ہے فصل کو تاکہ اس جنس کے مشارکات سے وہ چیز جدا ہو جائے تو اس پر وہ اعتراض نہیں ہوتا کیونکہ انہوں نے تو کہا تھا یہ منطق کی استعلاغ ہے ان پر اعتراض ہوتا تھا کہ یہ تو آپ نے منطق کی استعلاغ کیا کر آپ نے اعتراض سے جان چھوڑا لی جبکہ محققے توسی کا مسئلہ کیا ہے زیادہ عدق اور عدقن ہے محققے توسی کا جواب اپنی جگہ لیکن علامہ قطب الدین رازی کا جواب کوئی کمزور نہیں ہے بھئی بات چل رہی ہے منطق کی بھئی منطق کی استلاحات ہیں بھئی بات سمجھ میں آ رہی ہے منطق کی استلاحات چل رہی ہیں اور یہ جنس فصل وغیرہ یہ کس میں ہوتے ہیں منطق میں ہوتے ہیں اور علوم میں آپ نے پڑھے ہیں جنس اور فصل وغیرہ نہیں باقی علوم میں نہیں عام لوگوں کو بھی عرب عربی بولنے والوں کو بھی نہ جنس کا پتا ہے نہ فصل کا پتا ہے جنس کیا ہوتی ہے فصل کیا ہوتی ہے تو علم منطق کی اسطلعہ چل رہی ہے بھئی تو علامہ خطب الدین رازی کو جواب کو کمزور کہنا یہ درست نہیں ہے بھئی ان کا جواب بھی قوی ہے اور واقعے کے مطابق ہے واقعے کے یہ منطق کی اسطلعہ ہے ہم منطق کی بات کر رہے ہیں اور منطق کے مطابق ماہ ہوا کے جواب میں آپ نے کہا جی ماہ پیچھے ذکر تھا ماہ ہوا کے جواب میں ذاتی آئے گی کیا آئے گی ذاتی آئے گی اور ایو شہن اس کے ذریعے کوئی ذاتی بھی پوچھی جا سکتی ہے اور آرازی بھی پوچھی جا سکتی ہے آپ یہ عربی زبان کے ذاتے تو نہیں ذکر کر رہے ہیں آپ کس کے ذاتے ذکر کر رہے ہیں منطق کے ذاتے ذکر کر رہے ہیں تو یہ منطق کی اسطلعہ ہاتھ ہیں تو انہوں نے بھی اس کے مطابق جواب دیا کہ منطق کی اسطلعہ یہ ہے بھئی تو یہ عام عربیت کے ذاتے تو نہیں ذکر ہو رہے ہیں یہاں پر تو ان کا جواب کمزور نہیں ہے بھئی ان کا جواب بھی بڑا قوی ہے بلکہ یہی تعان تو محقق توسی کے جواب پر بھی ہوتا ہے محقق توسی نے بھی تو کیا کہا انہوں نے بھی تو منطق کی استلاحات کا سہارہ لیا یا نہیں کہ سوال کرنے والے کو جنس کا پتہ ہوگا اب وہ کس کو پوچھ رہا ہے فصل کے بارے میں بھئی یہ جنس اور فصل یہ کس کے اندر آپ پڑھتے ہیں یہ تو علم منطق کی چیزیں ہیں علم منطق کے علاوہ تو اور کئی نہیں یہ ذکر ہوتی ہیں اگر دوسرے علوم میں بھی علماء ذکر کرتے ہیں تو وہ منطق کی استلاحی کو لے کر وہاں ذکر کرتے ہیں تو محقق توسی بھی جواب کس کے اعتباس سے دے رہے ہیں علم منطق کی استلاحات کو لے کر جواب دے رہے ہیں اور پھر ایک تو یہ اعتراض کہ جواب دے رہے ہیں علم منطق کی استلاحات لے کر نیز ان کا جواب بھی اعتراض سے خالی نہیں اس پر بھی اعتراض ہوتا ہے کیا اعتراض ہوتا ہے انہوں نے کیا کہا ایو شیئین ہوا فی ذاتی ہی یہ شیئ سے کیا مراد ہے دیکھو انہوں نے سوال میں موجود لفظ شیع کی ایک نئی مراد اور نیا معنی ذکر کر دیا جو اس سے پہلے کسی نے ذکر نہیں کیا دیکھو ایک نئی مراد اور ایک نیا معنی ذکر کر دیا جو اس سے پہلے کسی اور عالم نے کسی منطقی نے ذکر نہیں کیا سوال کرنے والا تو سوال میں لفظ شیع ذکر کر رہا ہے لیکن محقق توسی کیا فرماتے ہیں یہ شیع سے کیا مراد ہے جنس مراد ہے تو اس کی مراد متعین کر رہے ہیں حالانکہ ان سے پہلے کسی نے بھی ذکر نہیں کیا کہ یہ جو شیع آیا اس سے مراد جنس ہے ہو سکتا ہے سوال کرنے والے کو جنس کا بھی پورا پتا نہ ہو تو لہٰذا محقق توسی کا یہ کہنا کہ یہ شیع کنایا ہے کس سے اس جنس سے جس کا اس کو پتا ہے تو انہوں نے اپنی طور پر کیا کر لیا شیع اس کو ایک جنس سے کنایا بنا لیا حالانکہ کسی نے اس کا ذکر نہیں کیا تو محقق توسی نے بھی منطق کی استلاحات کا سہارا لے کر جواب دیا اور نیز انہوں نے شیع کو کنایا بنایا حیوان سے حالانکہ کسی نے بھی یہ بات ذکر نہیں کی کہ اس شیع کو کنایا بنایا جائے گا اس جنس سے جو معلوم ہے بھئی اس کا معنی یہ ہے کہ ایو شہین کے ذریعے معلوم ہوا وہ شخص سوال کر ہی نہیں سکتا جس کو جنس کا پتا نہ ہو بھئی معلوم ہو وہ ہی ہمیشہ سوال کرے گا جس کو جنس کا پتا ہو جنس کا پتا ہو بھئی تو محقق توسی کے جواب اس پر تعان بھی ہوتا ہے کہ انہوں نے شیع سے کیا کیا جنس مراد لے لی اور نیز انہوں نے بھی منطق کی استلاحات کا سہارا لیا اور نیز اگر ان کی بات مان لی جائے تو معلوم ہوا ایو شہین کے ذریعے عام عرب بھی جو ہیں صرف وہ ہی شخص سوال کرے گا جس کو جنس کے بارے میں پتا ہوگا یہ تو عربی زبان کے الفاظ ہیں نا مطلق عام لغت کی بات انہوں نے کی کہ مطلق لغت کے اعتبار سے منطق کی استلاحات کے اعتبار سے تو انہوں نے کہا جواب نہیں دے رہے بلکہ کس اعتبار سے جواب دے رہے ہیں عام جواب دے رہے ہیں جو لغت کے اعتبار سے بھی ہو اور منطق کے اعتبار سے بھی ہو تو اس کا تو معنی یہ ہوا پھر کہ جس شخص کو کسی چیز کی جنس کا نہیں پتا تو وہ ایو شہین ہوا کے ذریعے اس کے بارے میں سوال بھی نہیں کر سکتا لہٰذا علامہ قدب الدین رازی کے جواب کو کمزور کہنا اور غیر اعتقن یا غیر ادق قرار دینا صحیح نہیں بلکہ ان کا جواب بھی اسی طرح ادق اور اتقن ہے جس طرح آپ نے محقق توسی کے جواب کو ادق اور اتقن قرار دیا تو جیسے تعان قدب الدین رازی کے جواب پر ہوتا تھا تو وہی تعان کس پر ہوتا ہے محقق توسی کے جواب پر بھی بلکہ حق یہ ہے کہ یہاں پر قدب الدین رازی کا جواب وہ ادق و اتقن ہے کس کے مقابلے میں محقق توسی کے جواب کے مقابلے میں بات سمجھ میں آگئی وہ زیادہ ادق و اتقن ہے اور وہ واقع کے مطابق ہے بھئی آگے دیکھئے بھئی قولہو فقریب مصنف قول فقریب کن ناتق بن نسبت الالانسانی جیسے کہ ناتق ہے انسان کی نسبت سے بھئی انہوں نے بتایا تھا کہ فصل دو قسم پر ہے ایک فصل قریب اور ایک فصل بعید فصل قریب کس سے جدا کرتی ہے جن سے قریب سے جیسے انسان کے لیے ناتق ہے کس سے جدا کیا ہیوان کے تمام افراد سے یعنی جن سے قریب کے مشارکات سے اور انسان کے لیے فصل بعید کیا ہے جیسے حساس ہے کیا ہے حساس ہے یہ انسان کو حیوان کے افراد سے تو جدا نہیں کرتا لیکن جس میں نامی یعنی جن سے بعید کے افراد اور مشارکات سے جدا کر دیتا ہے تو کہتے ہیں قولہو فقریب کن ناتق بن نسبت الالانسانی جیسے کہ ناتق ہے انسان کی نسبت سے حیسو میزہو عن المشارکات فی جنسہ القریبی کیونکہ یہ جدا کر دیتا ہے اس کو وہ جو اس کے مشارکات ہیں اس کی جنسے قریب میں وہو الحیوان اور وہ جنسے قریب کیا ہے حیوان ہیں یعنی اس کے مشارکات سے جدا کر دیتا ہے قولہو فبعیدن کل حساس بن نسبت الالانسانی جیسے کہ حساس ہے انسان کی نسبت سے حیسو میزہو عن المشارکات حیسو حیسو یہ علت کے لیے بھی آتا ہے حیسو جگہ کے لیے بھی آتا ہے اور حیسو کبھی تعلیل کے لیے بھی آتا ہے علت بیان کرتا ہے تو اس کے ترجمہ کیوں کیا کے ساتھ کریں گے تو یہاں دونوں جگہ اسی لیے میں نے اس کا ترجمہ کیونکہ یعنی اس وجہ سے کیونکہ کے ساتھ ترجمہ کر لیں یا اس وجہ سے جیسے حساس ہے بن نسبت الالانسانی انسان کی نسبت سے حیسو میزہو عن المشارکات فی الجنس البعیدی کیونکہ یہ جدا کر دیتا ہے انسان کو اس کے وہ جو مشارکات ہیں جنسے بعید میں بھئی جنسے بعید کیا کہتے ہیں وہو الجسم النامی نامی ہے انسان کے لیے بات سمجھ میں آگئی اچھی طرح چلیے بس بھئی حادہ ہوا المرام اللہ علم بحقیقت الکلام